آج ہمارا خصوصی پروگرام علماء اکرام اور دیگر مہمان میرے ساتھ لیکن ان کے پاس آنے سے پہلے ایک بہت ہی خاص مہمان کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے ویسے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان پاکستانی بچے ہر میدان میں بازی مار کر پاکستان کا پرچم اونچا کرتے ہیں اور ہمارے لئے باعث فخر اور افتخار ہوتے ہیں یعنی یہ یقیناً فخر پاکستان ہے لیکن آج خاص طور پر آپ کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں ایک ننے قاری سے جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے انہوں نے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل قیرت کے کامپٹیشن کا انقات کیا اکثر ہمارے ہاں پیرنس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ سوشل میڈیا پر وقت سرف کر رہے ہو زائع کر رہے ہو لیکن یہی سوشل میڈیا وجہ بنا ہمارے ننے ابوبخر کو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا عالمی مقابلہ ہو رہا ہے انہوں نے اس میں انٹری کی پہلے پوری دنیا سے بچوں نے جب اس میں پارٹسپیٹ کیا تو ان کو شورٹ لسٹ کیا گیا ٹاپ ٹین میں جب ان کی شمولیت ہو گئی تو ان کو بقاعدہ دعوت ملی عراق جانے کی جو ویجوز آپ نے دیکھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کو رینج کیا گیا یہ ٹاپ فائیو میں پہنچے جہاں پہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی پاکستان کے علاوہ عراق ایران سریعہ سے یہاں پہ بچے موجود تھے اور الحمدللہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ابوبکر یعنی حافظ محمد ابوبکر لوٹے ہیں کامیاب ہو کر پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ اسلامباد پہنچے ہیں چند روز قبل تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے کیا خوبصورت شان سے یہ بچہ آیا ہے اور آج ہمارا یہ خصوصی مہمان بھی ہوگا ان سے جانتے ہیں کہ اتنی ننی سے عمر چھ سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا آٹھ سال کی عمر میں یہ ماشاءاللہ حافظ قرار پائے اور اتنی خوبصورت یہ قیرت کرتے ہیں کہ اب تو پوری دنیا ان کی آواز کی اور ان کی قیرت کی دیوانی ہو چکی ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابوبکر اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے میرے تمام مہمانوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ نہ صرف آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے مگر ہمیں بحیثیت پاکستانی آپ پر بہت فخر ہے مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا تمہیں نے آہاتہ کیا کیا فیلنگ تھی پہلی دفعہ جب تم یہاں سے آن لائن پارٹسپیٹ کر رہے تھے تو امید تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ ٹین میں ٹاپ فائیو میں پہنچو گے جی الحمدللہ مجھے امید تھی کہ میں ٹاپ فائیو یا ٹاپ ٹین میں پہنچوں گا کیونکہ پہلے بھی میں نے تقریباً پانچ مصاب مقابلے کیے اور میں الحمدللہ سب میں پوزیشن حاصل کی میرے والدین اور اسالت زکرام نے مجھے اور حسلہ بڑھایا میرا اور کہا کہ انشاءاللہ پوزیشن حاصل کرو گے مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ تو اس میں پارٹسپیٹ کرنے میں آپ کے سارے فارم سپل کرنے میں آپ کی معاونت میں آپ کے والد کا کردار ہے تو وہ آپ کو بکپ کر رہے تھے آپ کے ساتھ وہ اراک بھی گئے تھے جی جی اور حسلہ بزائی وہی آپ کی کر رہے تھے یا آپ کے کوئی استاد بھی آپ کے ساتھ تھے جی وہاں میرے ایک تیچر بھی میرے ساتھ سلیکٹ ہوئے تھے اراک میں ساتھ وہ مجھے وہ بھی گائیڈ کر رہے تھے قاری عبدالقودس الباس صاحب مجھے یہ بتاؤ ابو بکھر کے پہلے جو مقابلے جن میں تم نے پارٹسپیٹ کیا وہ بھی بین الاقوامی سطح کے تھے وہاں پہ بھی انٹرنیشنل پارٹسپنٹس آتے تھے یا یہ پہلا بین الاقوامی مقابلہ تھا اس مقابلے تو کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور الحمدللہ میں ابھی تک پانچ مقابلے جی تھے سہی اور یہ سارے بین الاقوامی مقابلے تھے ماشاءاللہ مجھے یہ بتاؤ جب اراک تم پہنچے ابھی ہم ویجولز دیکھ رہے تھے اتنا ماشاءاللہ گرانڈ سیٹ لگا تھا اور ججز اتنی دوری پہ تھے اس کا کافی پریشر ہوتا ہے جب تم وہاں پہ موجود تھے تو ذہن میں کچھ نروسنس کچھ ڈر خوف آرہا تھا نہیں الحمدللہ کیونکہ میں نے پہلے بھی کافی مقابلے کی اور ابھی الحمدللہ میرا ڈر ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ اچھے جیسے ہر میدان میں جب کوئی کھلاڑی اترتا ہے تو اس کا کوئی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہے یہاں تو اللہ تعالی کے ہی یعنی فرمان کی تم قرد کر رہے تھے لیکن خاص طور پر کوئی دعا مانگی تھی مقابلے کی شروعات میں جی الحمدللہ میں سبوت کے تحجد پڑتا اور میرے والدین اور میرے خاندان اور میرے مدرسے کے جو بچے تھے انہوں نے بھی بہت دعائیں کی سب سے دعائیں کی ماشاءاللہ اور میرے ایک استاز عمرے پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں سے بھی دعائیں کی ماشاءاللہ تو دیکھو سب کے دعا رنگ لائی لیکن جب واپس آئے بلکہ جب مقابلہ جیت لیا تو سب سے پہلے فون کر کے کس کو اطلاع دی تھی سب سے پہلے اس سے پہلے اپنے استاز کو اطلاع دی اس کے بعد اپنے گھر والوں کو گھر والوں کو اطلاع دی امی نے تمہاری کیا کہا آپ کی والدہ آپ کے ساتھ گئی تھی والد صاحب گئے تھے صرف والد صاحب گئے تھے صرف والد صاحب گئے تھے تو امی کو جب بتایا تو انہوں نے کیا کہا اس سے پہلے کیونکہ سب سے پہلے میری پہلی پوزیشن آئی تھی اس کے بعد دوسری تیسری اور اس طرح تو ابھی تقریباً چار پانچ سال بعد میری پہلی پوزیشن آئی ہے اور میری والدہ بہت زیادہ خوش ہوئی ماشاءاللہ ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں دیکھو ہر میدان میں اسی طرح تمہیں کامیابی ملے مجھے بتاؤ پیار سے وہ تمہیں گھر میں کیا کہتی ہیں تمہارا نام ویسے تو حافظ محمد ابوبکر ہے امی پیار سے کیا کہتی ہیں تمہیں ابوبکر ہی کہتی ہیں ابوبکر ہی کہتی ہیں اچھا ابوبکر ہمارے اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہو ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز اور انداز میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں کچھ قیرت سنائیے اور ہمارے تمام دیکھنے والے تمام ٹیلی ویژن پر لوگ اس وقت آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ اپنے آواز میں ہمیں قیرت سنائیے ضرور بسم اللہ الرحمن نفی ذالک لعبرة ان في ذالک لعبرة لمن يخشا سبحانہ رفع سمکها فسواها وارتش لیلها وارج ضحاها وارج ضحاها والارض بعد ذالک ضحاها اخرج منها ماء والجبال ارساها متاعا لکم و لانعامكم صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیران ماشاءاللہ ابو بکر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کم عمری میں اتنی نفیس اور اتنی خوبصورت آواز دی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم یقیناً اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے یہ بھی کسی موجزے سے کم نہیں ہوتا کہ کس طرح وہ آپ کے دل پر اس کو اتارتا ہے آپ کے ذہنوں میں اس کو محفوظ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کامیابی اور کامیابی ارنانی سے ہم کنار کریں ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لئے مختلف اور اسی طرح کے مقابلوں میں پارٹسپیٹ کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیوں سے نوازے بہت شکریہ جی واپس آئیں گے ہمارے پروگرام میں اور پروگرام میں علماء اکرام موجود ہیں سب میں اس وقت جنہیں ایک وہ محف ہو گئے ہیں اس کی خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت و کامرانی سے اس کو نوازا ہے اور جیسے کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ نیک اور صالح اولاد ملے جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لئے کامیابی کا سمان دے سکے تو ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے علماء اکرام سے گفتگو کریں گے آخری اشرہ ہے جی اور رمضان مبارک کے حوالے سے مختلف آپ کے سوالات اور آج یومِ علی یعنی اکیس رمضان کی گفتگو بھی جاری رہے گی تو stay with us and keep watching بارانِ رحمت